اللہ حول ولا قوة اللہ باللہ العلی العظیم حسبن اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النسیر اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لا يبلغ مدخته القائلون ولا يحسی نعمائه العادون ولا يؤدی حقه المجتہدون اللذی لا يدرکه بغد الحمم ولا يناله غوث الفتن اللذی لیسا لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فتر الخلائقہ بقدرته ونشر الریاحہ برحمت والتداب السخور میدان عرضه سم السلاة والسلام والتحیت والاکرام على نبینا و مولانا ابل قاسم محمد اللہ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الَّذِينَا أَذْهَبَ اللَّهُ أَنكُمُ سَأَهْلَ الْبَيْتِ وَيْتَهْرَكُمْ تَتْهِرًا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا سِيِّمَا أَلَى بَقِيَّةِ اللَّهِ فِي الْعَرَضِينَ وَلَا أَنَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَعْدَائِهِمْ أَجْمَئِينَ من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقر قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنِّ تَارِكُمْ فِيكُمْ السَّقْلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِطْرَتِ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنْ تَمَسَتْتُمْ بِهِمَا بِهِمَا لَن تَذَلُّ بَعْدِي درود بھیجے محمد وآلہ محمد پر اللہ وآلہ صلی اللہ وآلہ محمد ماہ مبارک رجب المرجب شروع ہو چکا ہے اور رجب شاوان رمضان یہ وہ تین مبارک مہینے ہیں کہ جس میں پردگار عالم اپنی رحمت کے دروازے وہ تو پورے سالی کھلے رہتے ہیں لیکن ان خاص تین مہینے میں خدا اپنی رحمت کو اور اپنے بندوں کے لئے آسان کر دیتا ہے کھول دیتا ہے یہ رجب کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے اخلاص کا مہینہ ہے اور سب سے بڑی بات کہ یہ رجب کا مہینہ ولایت کا مہینہ ہے یعنی رجب اور شعبان امامت اور ولایت کا مہینہ ہے کہ رجب میں پہلے ماں مولا متقیان امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی کی ولادت بس سعادت ہے اور اس کے بعد شعبان میں ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بس سعادت ہے تو اس عدوار سے یہ دو مہینے جو ہیں وہ امامت کے مہینے ہیں ولایت کے مہینے ہیں اور رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں پردگار عالم اس مہینے کا چاند حلول ہوتے ہی ظاہر ہوتے ہی پردگار عالم کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے اور اس طرح سے گناہ انسان کے جھڑتے ہیں کہ جیسے درخ سے پتے جھڑتے ہیں اخلاص کا مہینہ ہے استغفار کا مہینہ ہے لیکن اصل جو آج ہمارا موضوع ہے اور جو ہماری ساری عبادت سارے چاہے دنیاوی مسائل ہوں چاہے اخریوی مسائل ہوں سب کا دار و مدار جس کے اوپر ہے وہ ہے امامت اور ہماری انشاءاللہ یہ جو چار درسوں کی نشست ہوگی اس میں اسی حوالے سے گفتگو ہوگی موضوع آپ لوگ کو میسیج کے ذریعے سے مل گیا ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام یا عائمہ علیہ السلام سے تمسک کرنے کا طریقہ کیا ہے یا کس طرح ان سے متمسک ہوا جائے تو اس حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور یہ اس مہینے کے لیے موضوع اس لیے چنا گیا کہ پورے سال جو آپ کرتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی ایفرٹس لگانے پڑتے ہیں محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے لیکن رجب وہ مہینہ ہے کہ جس میں پردگار عالم تو ویسے ہی رحمت کے دروازے کھولے بیٹھا ہے خالی ایک استغفار کہنے پہ وہ سارے کی سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہے وہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر جو ہے وہ آپ کو آپ کی زندگی میں رحمت و برکت نازل کرنے پہ تیار ہے تو اس مہینے اس چیز کو فوکس کیا جائے اس چیز کو سمجھا جائے اور اس پہ اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کیا جائے کہ جس پر ساری شریعت کا دارو مدار ہے اور یہ موضوع اس مہینے کے لئے اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ یہ آج کل کا جو زمانہ ہے نا یہ انتہائی خطرناک زمانہ ہے اس میں کوئی چیز خالص نہیں ہے یا کوئی چیز اپنی حقیقت پر واقعی ہی نہیں ہے آج آپ کو نوجوان نظر آئیں گے لیکن ان کے اندر جوانی نہیں ہے بچے نظر آئیں گے ان کے اندر بچپنہ نہیں ہے خواتین نظر آئیں گے ان کے اندر نسوانیت نہیں ہے مرد نظر آئیں گے مردان کی نہیں ہے بولے نظر آئیں گے سینئیارٹی نہیں ہے سنجیر کی نہیں ہے کہ جیسے پہلے ہوتی تھی حتی کھانے پینے کی چیزوں میں آپ دیکھ لیں آپ جو یہ گھر کے اندر چائے بناتے ہیں جو یہ دودھ لے کے آکے اس کے اندر ڈالتے ہیں یہ دودھ بھی اصلی دودھ نہیں ہے یہ وائٹر ہے یہ چائے کو سفید چائے کو کی کلر کو تبدیل کرتا ہے یہ دودھ نہیں ہے تو جب کھانے پینے کی چیزوں میں اس طرح کی ملاوٹ ہے رشتے ناتوں میں اس طرح کی اثرات آگئے ہیں تو یہی اثرات ہماری معنوی زندگی میں بھی آگئے ہیں کہ آج ہم دیندار بھی ہیں آج ہم پہلے سے زیادہ نمازی بھی ہیں آج ہم پہلے سے زیادہ زیارت پہ بھی جا رہے ہیں لیکن کس چیز کی کمی ہے کہ نماز زیادہ ہونے کے باوجود بھی پہلے جیسا ایمان نہیں ہے کسرت سے زیارت پہ جانے کے باوجود آئمہ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں کہ جیسے پہلے کے ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا کہ بغیر کتاب پڑے اتنی زیادہ مجلیس بھی نہیں سنتے تھے لیکن عقیدہ کے معاملے میں بہت سخت ہوا کرتے تھے تو یہ وجوہات کیا ہیں وہی چیزیں ان درسوں میں بیان ہوں گی کہ عقیدہ دین دو چیزوں پہ منحصی رہنا ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل عقیدہ اور عمل کے لیے مولا متقیان عمیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ کی نسبت عمل سے ایسی ہے کہ جیسے سر اور بدن کی نسبت اگر اس جسم کے اوپر سر نہ ہو تو آپ پہچان نہیں سکتے کہ یہ کس کا بدن ہے اسی طرح عقیدہ اور عمل میں عقیدہ سر کی معنید ہے اور عمل جو ہے وہ جسم کی معنید ہے یہ دوسری الفاظوں میں دوسری احادیث میں تعبیر کیا گیا کہ عقیدے کو بنیاد سے تعبیر کیا گیا جیسے یہ بیلڈنگ ہے اس کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی یہ بیلڈنگ اتنی دیر تک قائم رہے گی اس کو جتنا اونچا بنانا تھا اسی حساب سے اس کی بنیاد کو گہرہ کیا گیا تو عمل کا دار و مدار عقائد کے اوپر ہے عمل کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے لیکن اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ خود احادیث میں آپ نے پیغمبر کی سنا ہے کیا کہ کوئی شخص جو ہے وہ رات بھر نمازیں پڑھتا ہو کوہ احاد کے برابر جو ہے وہ سونا و چاندی رائے خدا میں خیرات کرتا ہو لیکن جو ہے وہ علی کی ولایت کا منکر ہو تو اس کی ساری عبادت کو اس کے موقعوں پر مار دیا جائے گا تو یہ عقیدہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے عمل کی نسبت اب جب عقیدہ کی بحث آتی ہے تو یہ وہ مجمع ہے کہ جو کوئی عام مجمع تو ہیں نہیں سارے بچے مدرسوں میں جاتے ہیں سارے بزرگ جو ہیں یا ہماری عمر کے جو لوگ ہیں سارے مجالی سو درسوں میں جاتے ہیں سب کو پتا ہے کہ اصول دین کتنے پانچ ہیں توحید عدل نبوت امامت قیامت لیکن ان پانچوں میں سب سے زیادہ اہم جو ہیں اچھا اہم میں اسے ادبار سے نہیں کہہ رہا ہے منزلت کے ادبار سے نہیں کہہ رہا منزلت کے ادبار کی اگر بات کی جائے تو توحید سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں ہے توحید کے بعد نبوت ہے نبوت کے بعد امامت ہے لیکن یہاں جو بیان کر رہا ہوں میں رسول کے حدیث کی روشنی بیان کر رہا ہوں ابھی حدیث بیان کروں گا کہ توحید نبوت ان دونوں عقیدوں سے زیادہ اہم عقیدہ جو ہے وہ توحید کا یہ امامت کا عقیدہ ہے اس لیے کہ توحید منحصر امامت کے اوپر نبوت کے اوپر نبوت منحصر امامت کے اوپر اگر امامت کا عقیدہ گربڑ ہو جائے تو نبوت کا عقیدہ بھی خراب ہو جاتا ہے توحید بھی خراب ہو جاتی ہے جو کہ آپ کو امت مسلم میں کتنے اقاعد ایسے مل جائیں گے کتنے ہی فرقے ایسے مل جائیں گے توحید کوئی ماننے والے ہیں نبوت کوئی ماننے والے ہیں اور رسول کے جانے کے بعد جو جھگڑا ہوا وہ اسی بات پہ ہوا نا امامت پہ ہی تو جھگڑا چروع ہوا کیونکہ امامت ہی وہ چیز ہے جو باقی رکھے گی نبوت کو جب نبوت باقی رہ گی تو توحید خود با خود باقی رہ گی تو امامت کے عقیدے اتنا اہم ہیں اتنا اہم ہیں یہ پانچویں امام کے حدیث ہے کہ بونی الاسلام علیہ خمسطین اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نماز روزہ حج زکاة جہاد اور امام نے کہا کہ ولایت پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ ان پانچوں میں سب چیزوں کے لئے رخصت ہے یعنی نماز انسان کبھی قضا نہیں کر سکتا لیکن جب جان کا مسئلہ آ جائے تو نماز قضا کرنے کی اجازت ہے نماز قضا کر سکتا ہے مثلا ایک آدمی جو ہے وہ اس کو مارنے کے لئے نماز بھی قضا ہو رہی ہے ایک آدمی اس کو مارنے کے لئے ٹی ٹی اٹھائے کھڑا ہے تو اب یہاں جان بچانا واجب ہے نماز چھوڑ دے گا اپنی جان بچائے گا امام نے ایک ایک چیز کی دلیل دی یہ دیکھو نماز بھی کے لئے بھی اللہ نے اجازت دیے کہ اگر ایسا مسئلہ آئے تو چھوڑ سکتا ہے روزہ حالت سے سفر میں مسافر کیلئے جائز نہیں ہے امام نے ایک ایک چیز کی اللہ بیعین کی لیکن امام نے کہا ایسا رکن ہے کہ جس پر اللہ نے ایک لحظے کیلئے اجازت نہیں دی کہ امامت کے اوپر کمپرمائز کر لیا کہ نہیں کیا کہ امامت چھوڑ دو بات بھی اس کے اوپر عقیدہ لیانا نہیں امامت اتنا اہم ہے کہ توہید کو بتانے والے رسول خدا کی ذات تھی والا کون اللہ کی تبیدانیت کا قائل تھا جنت کو کون جانتا تھا جہنم کو کس نے دیکھا تھا حساب کتاب قبر اس سارے عقیدے کس نے بیان کی اللہ کے رسول نے بیان کی توہید اللہ کے رسول نے سمجھائی تو توہید منحصیرِ نبوت کے پر نبوت منحصیرِ امامت کے پر تو توہید کو تو اللہ کے رسول نے بچا لیا نبوت کو مولا کائنات نے بچا لیا امامت کو کس نے بچایا کیونکہ اگر امامت نہ ہو تو نہ نبوت رہے گی نہ توحید رہ پائے گی تو امامت کو بچانے والی فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی ذات ہے اور انہی کے ذریعے سے قیامت تک کے لئے امامت کے سلسلہ چلا تو امامت کا سلسلہ نہیں چلا بلکہ توحید کے اس بات کا اور توحید کے وجود کا نبوت کے قیام کا سلسلہ جو باقی رہا وہ امامت کے ذریعے سے رہا اور امامت کو بچانے والی شہزادی کونن کی ذات ہے تو امامت کا مرتبہ امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ جس کی آپ کو میں نے آپ کے سامنے میں نے دو چار مثالیں پیچھ کی لیکن آج سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ عقائق میں امامت کے اوپر یا بیان کم ہوا ہے ممبروں سے یا بیان ہوا تو چونکہ مجالیس پڑھنے کا انداز دوسرا ہوتا اس میں دوسرے انداز سے بیان ہوا تو جس طرح امامت کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے تھا اس طرح کا عقیدہ مضبوط نہیں ہو پایا یہی وجہ ہے کہ آج زرہ سے کیوں مسئلہ آتا ہے کوئی پریشانی آتی ہے لوگوں کے عقیدے تضبزب کا شکار ہو جاتے ہیں جبکہ یہی عقیدہ وہ ہے کہ آج کی جو پریشانی ہے نا چاہے دنیا بھی ہو چاہے اخرہ بھی ہو آج کرونا وائرس کے چکر میں ساری دنیا پریشان ہے نا عبادتیں تاتیل ہو رہی ہیں کیوں اس لئے کہ اشتماعی پروگرام ہوں گے لوگ آئیں گے جہاں رسیم لگیں گے اور جو ہے وہ اس طرح سے واقعات پیش آئیں گے لوگوں کی ہلاکت ہوگی تو نمازیں تاتیل ہو رہی ہیں مسجدیں بھی ایران ہو رہی ہیں کیوں اس وائرس کی ویسے اور اس طرح کی کتنی چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں آتی تھوڑی دیر کیلئے لیکن انسان کے عقیدہ کو خراب کر کے چلی جاتی ہے اگر امامت کا عقیدہ مضبوط ہونا تو بڑے سے بڑا پہاڑ آ جائے انسان مسکرا کے گزر جائے گے اس کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں آئے گا کرونا وائرس لگ جانے سے اگر کوئی انسان مر جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے نقصان تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کا عقیدہ مضبوط نہ ہو اور ناقصی العقیدے کے ساتھ دنیا میں چلا جائے چاہے دو سو سال زندہ رکھے جائے وہ زیادہ نقصان دے بنیزبت یہ کہ کرونا وائرس لگ جائے وہ انسان مر جائے تو یہ فرصت کے عوقات ہے یہ رجب کو مہینہ ہے کہ اس میں تو ویسی پرودگار عالم کی رحمت جوش میں ہے تو انسان ان عقیدوں پہ کام کرے اپنے عقائد کو مضبوط کرے باقی مشکلات انہی آئمہ کے توصل کے ذریعے سے کرونا وائرس کیا چیزیں اس سے بڑے بڑی چیزیں کو جو ہے پرودگار عالم نے انہی کے ذریعے سے انہی کے توصل سے حل کیا نہ خدا کا وعدہ جھوٹا ہے اور نہ نبی و اولاد نبی کی کوئی حدیث جھوٹی ہے جو اللہ نے وعدہ کر دیا وہ پورا ہو کے رہے گا جو آئمہ نے زمانہ دے دی وہ بھی ہو کے رہے گا اور اللہ وہ ہے کہ اِزَا اَرَادَ شَيْئًا اَن يَكُولَ لَهُ كُن فَيَكُن اللہ جب کسی کام کے کرنے کے ارادہ کرتا ہے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے آج کرونا وائرس پہ سب پریشانے ہیں ہوائیاں اڑی ہوئی یہ لوگوں کی کیا خدا پہ اسے اعتماد اڑ گئے کیا ابھی آسٹریلیا کی جنگل میں آگ لگی تھی نا دو مہینے لگی رہی اتنا ترقی آفتہ ملک ہونے کے باوجود آگ نے بجھا پایا لیکن جب مشید پرودگار میں آگ بجھانا مقصود تھا اللہ نے جب چاہا بادہ لائے پانی برسا اور ساری آگ بجھ گئی وہ ساری فائر بیگٹ جو ہے آگ بجھاتے بجھاتے جھلت گئی جل گئی لیکن جب اللہ کو بجھانا تھا دو سیکن میں جو ہے وہ بارش برسی اور پانی برس گیا تخمینہ لگائے بیٹھے تھے کہ جتنا جنگل جلا ہے نا اس کو دوبارہ ڈیولپ ہونے میں سال لگے گا اور اللہ نے پانی برسایا بارش برسی اس کے بعد جنگل اسی طرح سے گروت اس کی شروع ہو گئے کہ جیسے پہلے ہو رہی تھی اس سے پہلے بھی آسٹیلیا میں ایک واقعہ ہو چکا ہے کہ آسٹیلیا کے اندر ایک گھاس اگ گئی اور وہ گھاس اتنی تیزی سے بڑھنے لگی کہ زمین کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا جہاں بھی زمین ہوتی تھی گھاس وہاں پہ اگ جاتی تھی اب فصل اگائیں تو کیسے ہو گئے آناج اگے تو کیسے اگے پریشان تھی اس گھاس کو کیسے ختم کیا جائے کاٹو پھر اگ جاتی ہے پروردگار عالم نے ایک ایسا کیڑا بھیجا کہ جتنی تیزی سے گھاس اگ رہی تھی اتنی تیزی سے وہ کیڑے نے اس کو کھا کے ختم کر دیا اللہ پہ بھروسہ رکھئے نہ کوئی جرہ سینگ کچھ بگار سکتا ہے ہاں ڈاکٹرز کی بھی ہدایت پر عمل کیجئے ایسا نہیں ہے کہ پتہ چلا یہ تقریف سننے کے بعد لوگوں نے ماسک نکال کے پھیک دیا اس کے بعد دھڑا دھڑا تو بیمار ہونا شروع ہوئے اور میرا پینر فلیک جائے پورے سلدر وزار میں لگ جائے کہ مولانا کی ویسے کتنے گھر ویران ہو گئے نہیں ڈاکٹرز کی جو ہدایتیں اس میں تو عمل کرنا ہی ہے ماسک لگانا ہے بیجا گھر سے باہر نہیں رہنا زیادہ گیٹ ٹوگیتھر نہیں کرنا کسی سے اگر ہاتھ ملایا تو ہاتھ انسان دھوے وہ حفاظتی تدابیر تو کرنی ہے لیکن اس کے بعد اہلِ بیت کے توصل سے خدا پر اعتماد کرتے ہوئے بھروس رکھنا ہے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کہ یہ امامت ایسا عقیدہ ہے کہ آج تو شاید میں بحث شروع ہی نہ کر پاؤں اور کیونکہ اگر شروع کر دی تو پھر کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی اور اگلے ہفتے کوئی آئے گا کوئی نہیں آئے گا اس میں سے تو پھر وہ بات رہ جائے گی کہ یہ امامت اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم چیز ہے کہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لو اجتمع ناسو علا خبہ ولایت علی ابن عبی طالب لما خلق اللہ نارا کہ اگر تمام انسان جو ہیں وہ علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو خدا جہنم کو خلق نہ کرتا اگر رسول کے جانے کے بعد امیل مومنین کو امامات اور ولایت اور خلافت مل جاتی تو آج نہ اسلام کی یہ حالت ہوتی اور نہ مسلمانوں کی یہ حالت ہوتی یہ آج جو مسلمان دنیا میں زلیل ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے امیل مومنین کے ہاں قصب کیا اب اس کی سزا یہ ہے کہ جہاں جاؤ گے تمہیں ساتھ یہی ہوگا لیکن ہم تو ماننے والے ہوں ہم تو پیدا ہی ماننے والوں کے گھر میں ہوئے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری ولایت کمزور ہے ہمارے عقیدے کمزور ہیں بعض باتیں کہتے ہیں وہ شرم آتی ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ مولانا توہین کر توہین نہیں کر رہا بعض دفعہ جب انسان بہت بے خبر سو رہا ہو تو اسے جنجوڑنا پڑتا ہے گنودگی میں اگر عالمہ اس کو اس طرح سے جنجوڑا جائے تو ایک مطلب وہ ناراض ہو جائے گا کہ یہ تمہیں طریقہ نہیں آتا کس طرح بیدبی سے بتمیزی سے اٹھا رہا ہو لیکن جب انسان بہت گہری نہیں سو رہا تو اسے بہت زیادہ جنجوڑنا پڑتا ہے اور وہ اٹھ کے ناراض بھی نہیں ہوتا کیوں اس لئے کہ میں اتنا بے خبر سو رہا تھا کہ تم آرام سے اٹھاتے مجھے تو میں اٹھ بھی نہیں پاتا تو اس وقت ہمارا ہمارے بچے ہمارا معاشرہ امامات اور بلایت کی معاملے میں میرے خیال سے ایسے بے خبر ہو گئے ہیں کہ ان کو جنجوڑنا پڑے گا ان کو جگانا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ خدا نے کتنی بڑی نعمت دی ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر صحیح طریقے سے انسان متمسک ہو جائے تو اس کے بعد خود اس انسان کے اندر اتنی قوالیٹی بر جاتی ہے کہ وہ خود دوسروں کے لئے جو وہ شفی بن جاتا ہے حتی شفاعت تک کرنے لگتا ہے تو یہ کیسے حاصل کی جائے گی کون سی چیز ہے کہ جو تمسک سے دور کر دیتی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اہلی بیت سے متمسک ہو جائیں لیکن ہوتے بھی ہیں لیکن پھر جدہ ہو جاتے ہیں وہ کون سے اسواب ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اہلی بیت کی طرف متمسک ہو جاتا ہے یہی چیزیں ان درسوں میں آئیں گے لیکن آج ایک چیز کو بیان کر دوں کہ جو آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت میں ملتا ہے جب آپ چھوٹے حضرت کی حرم میں جاتے ہیں زیارت پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ السلام علیہ کہی ترجمہ سب کو پتا ہے کوئی زیادہ مشکل بھی تو ہے نہیں کہ جو سلام کیا جا رہا ہے اس پر کہا جا رہا ہے کہ اس پر سلام ہو کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی رسول کی امیل مومنین کی اور حسن حسین کی تمسک کے لیے اگرچہ مجھے یہ تیسری تقریم میں بیان کرنا تھا لیکن آج اس لیے بیان کرنا ہوں کہ وقت ہمیں اگر سیکوینس سے چلا تو پھر بیان نہیں ہو پائے گا اور آدھا بیان کرنا اور کوئی آئے کوئی نہ آئے اگلی دفعہ تو پھر ناقض بات رہ جائے گی تو اس چیز کو آج بیان کر دوں کہ اطاعت اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے اچھا تمسک کہتے کسے تمسک کا لبوی معنی ہے تھام لینا پکڑ لینا یعنی اہلِ بیان سے تمسک کرنا متمسک ہونا اس کا مطلب کیا ہے کہ اہلِ بیان کو تھام لینا اہلِ بیان کی دامن کو پکڑ لینا اہلِ بیان کی سیرت کو پکڑ لینا اہلِ بیان کی کردار کو پکڑ لینا اب کوئی چیز اگر تیزی سے آپ کے پاس سے گزر رہی ہے اور آپ اس کو اگر مضبوطی سے پکڑ لیں تو آپ بھی اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جانا شروع ہو جائیں گے تو جب اہلِ بیان سے متمسک انسان ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اہلِ بیان کے ہی رنگ میں اس کو رنگ جانا چاہیے تو اس میں اطاعت جو حضرت عباس علیہ السلام کی لفظ استعمال ہوا کہ مطعت اللہ اللہ کی اطاعت کی آپ نے رسول کی اطاعت کی اور امام حسن حسین کی اطاعت کسے کہتے ہیں اطاعت کے لئے استعمال ہوتا ہے غلام کے لئے یہ غلام کا حاجت ہے موطی اب موطی کے معنی کیا ہے موطی کے معنی یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کی غلامی میں چلا گیا وہ اس کا موطی ہو گیا موطی کے مطلب کیا ہے موطی کے مطلب یہ ہے کہ اس کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ایک شخص نے غلام خریدیں چاہا بازار میں گیا دیکھا ایک آدمی اپنا غلام بیچ رہا ہے پوچھا کتنے کہے کہا کہ اس کی قیمت یہ ہے تو جو لینے گئے تھا اس نے کہا کہ اس غلام میں کون سے ایسی خاص بات ہے کہ اتنا مہنگا بیچ رہے ہو جبکہ جو دوسرے غلام کھڑے ہیں وہ بھی اسی کے عمر کے ہیں بلکہ بعض تو اس سے عمر میں بھی چھوٹے ہیں جوان بھی ہیں ان کی قیمت اتنی نہیں ہے لیکن اس کی قیمت کیوں اتنی زیادہ ہے تو بیچنے والے مالک نے کہا کہ اس کی قیمت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ ایسا غلام ہے کہ جو اپنے آقا کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتا اور کمال کی غلامیت اس کے اندر ہے اس نے کہا ٹھیک ہے کتنی قیمت ہے کہا اتنی کہا بازار سے زیادہ قیمت ہے کہا ٹھیک ہے لے لو پیسے دے کے گھر لے گیا اس کو دھوپ میں کھڑا کیا خوب مارا خوب مارا دیکھا یہ کچھ کہیں نہیں رہا کھانا بھی نہیں دیا دیکھا کچھ کہیں نہیں رہا بلاخر نئے مالک کو بھی تجسس ہوا کہ یہ آخر کیسا انسان ہے کم سے کم مار کھانے بھی تو پوچھے نا کہ ابھی تو لے کے آئے ابھی تو میں نے کوئی کام بھی نہیں کیا کوئی غلطی بھی ساتھی نہیں اور یہ پٹائی کیوں شروع کر دی اور سزا کے طور پر جو کھانا نہیں دیا تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا کھانا بھی نہیں دیا لیکن یہ تو ایسا شخص ہے کہ پٹ بھی گیا نہ اس نے آواز بلند کی کھانا نہیں دیا اس نے پلٹ کے بھانگا تک نہیں اس نے کہا کہ اے شخص میں نے تجھے بغیر کسی وجہ کے اتنا مارا اتنا مارا تو نے اوف تک نہیں کی میں نے تجھے بیجا کھانا بھی بند کر دیا تجھے کھانا بھی نہیں دیا لیکن تجھے اوف تک نہیں کیا سوال تو تُو کر سکتا تھا نا تو اس شخص نے کہا کہ میں تیرے غلام ہوں تُو میرا آقا ہے میرا یہ حق نہیں ہے میرا یہ رائٹ نہیں ہے کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ مجھے مارا کیوں مجھے کھانا کیوں نہیں دیا تو اس کے مالک نے کہا کہ تیرے مالک نے صحیح کہا تھا کہ اس غلام کی جو خصوصیت ہے وہ دوسرے غلاموں کے اندر نہیں ہے اطاعت اسے کہتے ہیں کہ تمسک حاصل کرنا ہے تو اہلِ بیت کی اطاعت کرنی پڑے گی اطاعت ایک تو مثال یہ دے دی اور دوسری اطاعت کیلئے مثال دی جاتی پانی کی کہ پانی کے خصوصیت یہ ہے کہ جس برتن میں ڈالا جاتا ہے جیسا برتن کا شیپ ہوتا ہے پانی اس طرح کا بن جاتا ہے گلاس میں ڈالو تو گلاس کے انداز کا ہو جائے گا جگ میں ڈالو جگ کے انداز کا ہو جائے گا پتیلی پلیٹ میں رکھو تو پانی اسی کی شیپ کا بن جائے گا تو جب اطاعت کے اہلِ بیت کی اطاعت پہ آگئے اب کوئی حق نہیں پہنچتا کہ پوچھا جائے کہ یہ کیوں کریں یہ کیوں نہ کریں آج کا دن گزرا امامِ علی نقی علیہ السلام کی شہدت کا کہ آپ نے پوری کل مجالیس وغیرہ میں آپ نے مسائف اور فضائل سنے ہوں گے ان کے حوالے سے واقعہ پیش کرنا ہے جو ہمارے موضوع سے مطابق ہو جائے گا اور اس کے بعد جو دوسرا واقعہ بہن کرنا ہے وہ اس لئے کہ واقعات خالی قصے کہانی سنانے کیلئے نہیں ہوتے کہ ایک واقعہ پڑھ دیا گیا آپ نے بھی سن لیا ہم نے بھی سن لیا پڑھنے والے نے بھی جوش میں پڑھ دیا نیچے والے نے بھا ہوا کر دی مجلیس کرم ہو گئی نہیں واقعہ اس لئے نہیں ہوتا قرآن نے بھی جو واقعات کو نقل کیا ہے وہ اس لئے کہ عبرت کیلئے بنی اسرائیل کا واقعہ اس لئے نہیں جگہ جگہ بیان ہوا تاکہ قرآن تھوڑا سائز میں بڑا ہو جائے ونہ دو صفحے کا ہوتا تو کہتے ہیں کہ اللہ کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا دو صفحے کتاب بھیج دی تو اللہ نے قرآن موٹا کرنے کے لئے نہیں بنی اسرائیل کا کسے جگہ جگہ بیان کی عبرت کیلئے بیان کی امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا آج دن گزرا کہ جب آئیمہ کو مانتے ہیں تو یہ آئیمہ کی صفت ہمارے جد مان ہونی چاہیے انسان کتنا ہی بڑا عابد ہو جائے کتنا ہی بڑا زاہد کیوں نہ ہو جائے لیکن ایک عبادت ایسی ہے کہ جو انسان کی ساری عبادتوں پر بھاری ہے وہ ہے کہ انسان دوسرے انسان کا خیال کرے اسیلو قرآن نے کہا نا کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گوئے اس نے انسانیت کو زندہ کیا جس نے ایک انسان کو مارا گوئے اس نے انسانیت کو قتل کر دیا کہیں پہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر نون مسلم مر رہا ہو تو تم اس کو جان نہیں بچاؤ گے نون مسلم ہوئی چاہے مسلم ہو اللہ کا بندہ ہے ہمارا فرض ہے کہ مسکی بڑھ کے آگے جان بچائیں ہاں وہ الگ بات ہے کہا گے کوئی مومن ہے اور کوئی مسلمان ہے اور کوئی کافر ہے اور ان تینوں میں سے تینوں کی حالت خراب ہے کس کی جان بچائیں تو اس وقت جو ہے وہ پھر مومن کو فضیلت دی جائے گی لیکن اس کے علاوہ سارے انسان برابر ہیں امام علیہ السلام بیس سال سامرہ میں نظر بن رہے ایک دفعہ کچھ عرصے کے لیے سامرہ سے باہر نکلے کوفے میں رہنے والا ایک مومن جو تیس ہزار درہم کا مقروض ہو گیا تھا اس نے کافی سو جا کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے آخر میں یہ کیسے عدا کروں اور کس کے در پہ جا کے ہاتھ پھیلاؤں کون پیسے دے گا دیکھا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے کہ کوئی مجیدنی بڑی رقم دے گا لیکن اس نے کہا کہ اگر میں اپنے امام کے پاس جاؤں اور امام سے کہوں تو وہ تو خاندانیں کریم ابن کریم سے ہیں وہ تو میری ہر صورت ممدد کریں گے کہا کوفہ اور کہا سامرہ نکلا کوفے سے سامرہ پہنچنے کے لیے امام سامرہ سے نکلے سامرہ سے تھوڑے دور علاقے میں جانے کے لیے امام جس جگہ پہ رکے ہوئے تھے اتفاق سے وہیں پہنچ گیا اور اس کی ملاقات ہو گئے امام سے اس نے کہا کہ مولا میں تو آپ بھی سے ملنے کے لیے آ رہا تھا اس لیے کہ اس وقت ایسی پریشانی میں اور مسائل میں مبتلا ہوں کہ سوائے آپ کے کوئی میری مدد نہیں کر سکتا امام نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہا کہ تیس ہزار کا مقروض ہو گئے ہو جرہم کا اب کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میری اس قرضے کو اتار سکے سوائے آپ کے امام علیہ السلام نے کہا کہ کل صبح آنا کل صبح ہم سے ملاقات کرو اس صبح پہنچا جب پہنچا امام کے خدمت میں اس امید کے ساتھ کے ابھی امام تیس ہزار دن میں نکال کے دیں گے اور کہیں گے کہ لو اپنا قرضاتہ کرو لیکن امام کے پاس جب پہنچا تو امام نے کہا کہ واللہ خدا کی قسم خدا کی قسم ہمارے پاس ہماری مالی حالت اتنی خراب ہے یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں یعنی آت کل ہماری مالی حالت اتنی خراب ہے کہ ہم تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے لیکن کاغذ و قلم دو میں تمہیں ایک سند لے کے لے دیتا ہوں اور سند میں یہ لکھوں گا کہ علی ابن محمد تمہارا مقروض ہے تیس ہزار درہم کا اور نیچے دستخط بھی کروں گا اور جب میں سامرہ پہنچ جاؤں نا اور اپنے گھر میں ہوں اور میرے اصحاب مجھ سے ملنے کیلئے آئیں تو تم وہاں آ کر جو ہے وہ یہ سند دکھانا اور کہنا کہ آپ نے مجھ سے قرض لیا تھا اور آپ نے میرے قرض اب تک کیوں نہیں دیا اس نے ہاتھ جوڑے سے کہا مولا آپ نے مجھ سے قرض کب لیا ہے اور اگر قرض لیا بھی ہوتا تو میں کبھی مجمع عام میں آپ کی توہین تو نہیں کرتا تو آپ نے تو قرض بھی نہیں لیا اس کے باوجود آپ میں لوگوں کے درمائن جا کے شور کروں کہ علی ابن محمد نے قرض لیا اور میرا قرض ہے واپنے نہیں کر رہے امام نے کہا نہیں یہی کرو اور جب میں تمہیں سامنے ایک چیوز بیان کروں تو تم اور شور کرنا چلو کر دینا تو میرے اصحاب میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اٹھ کر جو ہے تمہاری مدد کر دے گا تمہارا قرضہ اتار دے گا یہ امام ہمیں اور ہاں کو پیغام دے رہے ہیں کہ آج ہم اپنے ہی بارے میں سوچتے ہیں جو کچھ سوچتے ہیں اپنے بارے میں اپنی فیملی کے بارے میں اپنے بچوں کے بارے میں آج تک کبھی کسی کا دل اس لی نہیں دل سوچ ہوا کہ سامنے والے کا بچہ خراب ہو رہا ہے مجھے اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے سامنے والے کے پاس گھر نہیں ہے مجھے اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے سامنے والے کا بچہ اچھی جگہ نہیں پڑھ بارا مجھے اس کی فکر ہونی چاہیے نہ کر پائیں وہ الگ بات ہے کم سے کم انسان فکر تو کر سکتا ہے امام کی صیرت دیکھیں امام کہہ رہے کہ پیسے میرے پاس نہیں ہیں مرنہ میں تمہاری بھرپور ملد کرتا لیکن میں ایک ایسا ذریعہ بنا دوں گا کہ اس کے ذریعے سے تمہاری ملد ہو جائے گی امام یہاں پر دو پیغام دے رہے پہلی بات ہے کہ اگر اس خوابیلوں کے خود کر سکتے ہو آگے بڑھ کے مومن کی حاجات کو پورا کرو اور اگر نہیں کر سکتے وسیلہ بن سکتے ہو آگے بڑھو مومنین کیلئے وسیلہ بن جاؤ آج کتنے ہمارے نوجوان بیچارے بیردگار گھوم رہے میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن میری پہچان جان پہچان فلا جا گئے اگر میں دو جملے بول دوں تو اس کی جوب کا مسئلہ ہو جائے گا امام اس واقعے میں یہی تو بتا رہے ہیں کہ تم آ کے چلانا تو کوئی نہ کوئی اٹھ کے تمہاری مرد کر دے گا امام یہی کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی غریب ہے اپنے بچے کوئی ٹیوشن نہیں پڑھا سکتا میرے پاس ٹائم ہے اور میں اس سبجک کو پڑھا بھی سکتا ہوں اس سے پہلے کہ وہ کہ میں خدا کے بلکے کیونکہ اپنے بیٹے کو بھیج دے نا میں ٹیوشن میں فری آف کاؤس ٹیوشن پڑھا ہوں گا نماز روزہ اس سے زیادہ عبادت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان خصوصا مومنین کے بارے میں فکر کرے اور ایسا نہیں ہے کہ آئی امہ کی سیرز بیان کو تو لوگ کہہ کے یہ کہہ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہ تو امام تھے جب یہ کہا نا اس کا مطلب ہے کہ ہم تو عمل کریں نہیں سکتے جبکہ اگر امام کی سیرت ناقابل عمل ہوتی تو کبھی یہ نہ کہا جاتا ہے کہ ان کی پہروی کرنا جب پہروی ممکن نہیں ہے تو کیوں کہا جائے جب کہا گیا ہے کہ ان تمسکتن بے ہما ان سے جو متمسک ہو جاؤ گے تو کبھی گمرا نہیں ہوگی اس کا مطلب ہے قابل عمل ہے ان کی زندگی سیرت اور ہمیں نظر بھی آتا ہے آیت اللہ العظمہ آگے مرشی خدا ان کی قبر کو منور کرے بڑی دین کی خدمات کی انہوں نے ایک شخص آیت اللہ العظمہ گلپائے گانی کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے آگے مرشی کی فضائل کو بہن کرنا شروع کیا کہ آگے مرشی کی کتاب خانے میں ایسی کتابیں میں نے دیکھی ہیں کہ جن کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ میرے پاس اس کتاب کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے میں نے ایک سال کی اجارے کی نماز لے کر ہی کتاب خریدی ہے کسی کتاب کے پیچھے لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو خریدنے کے پیسے نہیں تھے میں نے ایک سال کے روزے اجارے پر لیئے اس پیسے کا اپنے بیو بچوں پر خرش نہیں کیا اس کی قیمت عدا کی ہے آگے مرشی نے فرما آگے گلپائے گانی کہتے ہیں کہ تمہیں تو آگے مرشی کی بس یہی فضیلت معلوم ہے اور میں تمہیں ایک اور نئی بات بتاؤں وہ بھی حیران ہوگئے کہ آگے مرشی کا اس سے بڑا کوئی کارنامہ ہے آگے گلپائے گانی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اپنے دفتر میں بیٹھا تھا مرشی مراجعہ کا دفتر ہوتا ہے لوگ اس وہاں پہ آکے رجوع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا لوگ ملنے ملانے آ رہے تھے ایک شخص آیا مجھ سے ملنے کے لیے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آگے گلپائے گانی کی تقلید ہو رہی ہے لوگ جانتے ہیں کہ ایک خط لے کے آیا اور آنے کے بعد وہ خط مجھے دیا میں نے وہ خط کھولا تو آیت اللہ مرشی کا خط تھا وہ سلام دعا اس میں لکھی دی اور اس کے بعد لکھا تھا کہ آپ کی خدمت میں بندہ مومن کو بھیج رہا ہوں اس کو ایک سال کی نماز اجارے پر دے دیں اس کو پیسے کی ضرورت ہے ایک سال کی نماز اس کو اجارے پر دے دیں تو آگے مرشی نے چونکہ آگے گلپائے گانی کہتے ہیں چونکہ آگے مرشی کا خط تھا اس لئے میں منع تو نہیں کر سکتا تھا میرے نزدی کے وہ قابل اعتماد ہیں قابل اعتماد آدمی آگے اگر آگے کسی گارنٹی لے اور مجھے یقین نہیں بھی آ رہا ہو لیکن قابل اعتماد شخص کہہ رہا ہے نا کہ میں ذمہ دائی لے رہا ہوں تو میں ہی ذمہ دائی نہیں آگے مرشی نے کہا کہ بظاہر تو وہ آنے والا ایسا شخص تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ نماز پڑھے گا لیکن جب آگا مرشی کا خط آیا ہے تو میں نے کہا کہ اتنے بڑے عالم کا خط آیا ہے پیسے دے دیئے خم میں ایک جگہ کسی عالم کی سال سوا کی مجلس تھی آگے مرشی اور آگے گل پیگانی دونے کھٹا ہوئے تو آگا گل پیگانی کہتے ہیں کہ میں نے آگا مرشی سے کہا کہ آپ نے شخص کو بھیجا تھا میرے پاس اور کہا تھا کہ ایک سال کی نماز اس کو اجارے پڑھ دی دو آپ کا خط تھا تو میں نے ایک سال کی نماز تو اس کو دے دی لیکن مجھے اتمنان نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھے گا آگا مرشی نے کہا یہ تو مجھے بھی اتمنان ہے اور جب میں نے آپ کے پاس وہ آدمی بھیجا تھا تو مجھے بھی اتمنان تھا کہ یہ پڑھے گا نہیں اسی لیے میں نے اسی دن سے اس محروم کی نماز پڑھنی شروع کر دی تھی یعنی ایک سال کی نماز کی پیسے بھی جلوا دیئے اور نماز خود پڑھ رہے ہیں آج کون ہے ایسا ہم میں سے کہ جو کسی کی ایسی حاجت روائی کر رہے کہ حاجت بھی پوری کر دے اور اگر کوئی ذمہ گردن پر آ جا تو اس ذمہ کو بھی عدا کریں امام علی نقیہ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو سنایا اور آگے مرشی کے واقعے سنایا دیکھیں کتنی مواصلت ہے کہ جو متی اہل بیعت ہوتا ہے نا وہ پھر ایسے ہی صیرت پر عمل کرتا ہے کہ کہا یہ گئے تھا کہ چونکہ روز شہادت ہے تو امام علی نقیہ کے چند مسائب کے جملے پڑھ دیجئے گا کہ یہ جو باقی درس آئیں گے ان میں تمسک کے طریقے بیان کیا جائیں گے کہ کیسے اہل بیعت سے تمسک کیا جائے کیسے اہل بیعت علیہ السلام سے تمسک کیا جائے اور وہ تمسک ہمارا ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہو یہ بھی عجیب بات ہے نا کہ میں ہی کہہ رہا ہوں کہ تمسک بھی کریں اور تمسک ہمارے لئے فائدہ مند بھی ہو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اہل بیعت سے تمسک کرے اور وہ تمسک اس کے لئے فائدہ مند بھی نہ ہو ایسا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلی مجیسوں میں درسوں میں یہ بات آئے گی کہ ہر خوشی ہر غم میں اہل بیعت کو ساتھ رکھیے اہل بیعت کے ساتھ رہی ہیں آج ہر گھر پہ موت مندلا رہی ہے نا کس کو کرونا وارش لگ جائے واقعی خطرناک چیز ہے نا وبائی امراض ہے کسی ایک کو اگر خدا خاصتہ لگ جائے چودہ پندرہ دن کے بعد تو اس کے سمٹس ظاہر ہوتے ہیں اس سے پہلے پہلے پورا خاندان پورا محلہ جہاں جہاں وہ گئے ہیں وہ سب متاثر ہو گئے تو خدا اس عذاب سے تمام مومنین کو بچائے لیکن ذریعہ کیا ہے اہل بیعت سے توصل کرنا صبح شام اپنے زمانے کے امام کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں اس عذاب اس امتحان اس پریشانی کی نجات کے لیے خالی اپنے لیے دعا نہیں کرنی تمام مومنین کے لیے دعا کرنی رجب کا مہینہ ہے شہادتیں بھی ہیں ولادتیں بھی ہیں مجالس میں جائیں آسو نکلے فوراں دعا کریں اپنے حق میں اور مومنین کے حق میں میلاد میں جائیں خوشی منائیں اسی خوشی کے دوران جو ہے وہ اہل بیعت کے توصل سے اللہ کی بارگاہ میں سب کے لیے دعا کریں کہ آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے دن دوسرا کہ مولا کی عمر مبارک بیالیس سال تھی آٹھ سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے اور تینتیس سال امامت کی فرازت نان دیئے اس تینتیس سال میں تقریباً پندرہ سال جو ہے وہ متوکل کا دور دیکھا ہے آپ نے کہ متوکل بنو عباس خلیفہ میں وہ منزلت رکھتا ہے جو بنو عمیہ کے خلفہ میں یزید کی ہے تاریخ میں یزید سانی کہتے ہیں متوکل کو اتنا ظالم تھا یہ سترہ اٹھارہ مرتبہ تو اس نے کم سے کم امام حسین علیہ السلام کی قبر کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا اور عمل پہرا ہوا کبھی نیر فراد کا پانی چھوڑ دیتا ہے تو کبھی حل چلوا دیتا ہے امام علیہ السلام کی مسائب کو کیا بیان کیا جائے خالی ایک جملہی مسائب کے لیے کافی ہے کہ ایک شخص کے لیے ایک ماں کے لیے خصوصاً مرد کی بات کرو کہ ایک مرد کے لیے سب سے مصیبت کا وقت ہوتا ہے کہ اگر اس کے کاندے پہ جوان بیٹے کا تابوت ہو انسان برداشت نہیں کر پاتا کتنے ہی مضبوط انسان کیوں نہ ہونا بیٹے کے جنادے پہ سینہ کورتا ہو نظر آتا ہے لیکن اس سے زیادہ غیرقمند مرد کے لیے مسائبت کا وقت یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی ناموس ہی بے حرمتی ہو امیر المومنین جیسا شخص فاتح خیبر و خندق بی بی کی شہادت کے بعد تیس سال ہوتا رہا تیس سال کس بات پہ روح ہے میرا مولا جو بی بی کی بے حرمتی کی میرا مولا ساری زندگی اپنی زوجہ کی بے حرمتی کو یاد کر کے روح ترہا کہ کس طرح سے تماشا مارا کس طرح سے در و دیوار رسول کے جانے کے بعد نجانے امت نے کون سا طریقہ اپنایا کہ اہلِ بیت کے گھر میں اس طرح سے دروازہ توڑ کے داخل ہو جاتے ہیں بہت ماذق کے ساتھ مولا کائنات سے کہ مولا آپ کے گھر میں تو یہ حجوم ایک مرتبہ آیا ہے اہلِ بیت میں سے خاندان اہلِ بیت میں چار مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ اہلِ بیت کے گھر میں بغیر اجازت کے رسول کا کلمہ پڑھنے والے گھج گئے ہوں پہلا واقعہ رسول کے اندقال کے بعد بی بی فاطمہ کی گھر پہ داخل ہوا یہ مجمع کہ نہ کوئی اجازت نہ کوئی اطلاع اس کے بعد بغیر کسی اس کے جو ہے وہ سب داخل ہو گئے اور دوسری مرتبہ کربلا کے اندر تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک مرتبہ مجمع داخل ہوا اور سارے خیموں کو جلا دیا اور بی بیاں محمد کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں بکھر گئے اور تیسہ مورد امام علی نقی کا گھر ہے کہ جہاں پہ ابباسی خلیفہ موتز کی اجازت سے کم سے کم بیس مرتبہ جو ہے مولا کی گھر پہ چھاپے مارے گئے ہوں اور اس کے بعد امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام کی شہادت ہو گئی گیارویں امام کی تو امام زمانہ کو ڈھونڈنے کے چکر میں امام حسن عسکری صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر دھاوہ بھول دیا گیا سارے فوجی گھر کے اندر گز گئے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ محمد کی بہو اس گھر کے اندر رہتی ہے لیکن ان چاروں واقعات میں سب جگہ ایک ہی مرتبہ جو ہے نا وہ گھر کے اندر گھسے ہیں فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دروالہ توڑ کر ایک ہی مرتبہ مسلمان داخل ہوئے کربلا کے اندر بیویوں کا خیمہ ایک ہی مرتبہ جلائے بار بار خیمہ نہیں جلائے گئے امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے کم سترہ مرتبہ اس طرح سے چھاپے ڈالے گئے کہ نہ یہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے جب حاکم کا حکم ہوتا تھا یہ فوجی لے کے پہنچ جاتے تھے میرے مولا کے لئے کتنا مسئبت کا وقت ہوگا کہ جب میرے مولا ہی دیکھتے ہوں گے کہ گھر کے خواتین موجود ہیں گھر کے اندر اور نامحرم گھر کے اندر کبھی دیوار ٹاپ کے آ رہے کبھی دروازہ توڑ کے آ رہے اتنا شدید زہر دیا تھا میرے مولا امام علی نقی علیہ السلام کو کہ زہر جس میں جاتے ہی میرے مولا کی رنگت تبدیل ہونے لگی دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان بہت زیادہ پیاسا ہوتا ہے ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ جب انسان زہر اس کے جسم میں داخل ہو جائے تو انسان کو پیاس بہت لگتی ہے اور دوسری مرتبہ جب انسان کے جسم سے خون زیادہ نکل جائے تو انسان کو شدت سے پیاس لگتی ہے حالہ خوشک ہوتا ہے امام علی نقی کو اتنا شدید زہر دیا گیا ہے تو سوچے کتنی پیاس لگتی ہوگی میرے مولا کو لیکن مولا کتنے خوش نصیب ہیں نا کہ پیاس لگتی ہے تو کیا ہوا سامنے بیٹھا تو بیٹا ہے نا یا پیاس لگتی ہوگی ہے کہتے ہوں گے بیٹا حسین عزقری ذرا اپنے بابا کو پانی تو پلا دو بیٹا اٹھ کے پانی پلا دا ہوگا تو زہر کی اثر سے مولا کو پیاس لگی کربلا کے میدان میں تو زخموں سے چور تھا میرا مولا حسین یہاں تو پیاس لگتی میرا مولا جب پانی مانگتا تھا امام حسن عزقری آگے بلکہ پانی پلا دیتی ہوں گے لیکن کربلا کے میدان میں ارے حسین نے پانی مانگا کسی نے پانی نہ دیا ایک مرتبہ اتنے لوگوں نے گھیڑ لیا کہ غلطاری ہو گیا کہتے ہیں روایت کا جملہ ہے کہ گولوں کی ٹاپوں سے اتنی مٹی اٹھ رہی ہے کہ نظر نہیں آرہا کہ میرا مولا حسین کہا ہے سیدے سجاد کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا مٹی بیٹھی ہے اب جو مٹی بیٹھی ہے ایک ہی زمین سے جو اوپر گئی ہے میں نے دیکھا زمین سے ایک نوک ایک نیزہ آسمان کی طرح پلند ہوا ارے اس نیزے کو اوپر میرے بابا کا سر تھا میں کہوں گا امام علی نقی آپ کتنی مصیبت سے شہید کیا گئے لیکن امام حسن عزقری نے اپنے باب کی سر نوک ای نیزہ پر نہ دیکھا کتنی مشکل سے آپ نے دن گزارے لیکن خوش نصیب تھے نا آپ آپ کی بیٹے نے آپ کو غسل دیا کفن دیا نماز جنازہ پڑھی خبر میں دفنایا لیکن ہائے کربلا کا ایک مظلوم بیٹا تھا جب باب کے جنازے پہ سے گزر رہا تھا ہاتھ بندے میں تھے گرزن میں گرزن میں پاؤں میں بیڑیا تھی ہاتھوں میں ہت کریا تھی گرزن میں دوکتار خارتار دوک تھی ارے بابا کو دفنا ہے تو کس طرح دفنا ہے علی کی بیٹی زینب نے کتنے دیکھا سید سجاد نوک نیزہ پر اپنے بابا کو سر دیکھ رہے اور انقریب تھا کہ دنیا سے گزر جائے ارے عقیلہ بن حاشم نے حسین کی امانت کو بچایا اماری سے اپنے آپ کو گرایا میں کہوں گا مولا عباہ علی نقی آپ کے بیٹے کے اوپر سے ایسا وقت نہیں آیا آپ کی گھر کے مصورہ سے آپ کے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو اماری سے تو نہ گرایا لیکن آئے کربالہ کے میدان میں ایک بیٹا ایسا تھا جو اپنے بابا کو نیزہ پنا چکا میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب دینا آپ کو گفن نصیب ہوا گفن نصیب ہوا نفنا بھی دیا اور نفنایا بھی تو اپنے گھر میں تھا نا جب پہلی رات آئی ہوگی تو اسلام میں ہے نا پہلی رات آئے قبر پہ جاؤ چراغ جلاؤ اور سودہ یاسی پڑھو تو قرآن پڑھو اس لیے کہ مرتا تنہائی میں پریشان ہوگا میں کہوں گا مولا عباہ علی نقی آپ تو قبر کے اندر ہوگے لیکن جوان بیٹر زنانے بیٹھا ہوگا ایک چراغ جلائے میں تھا ہوگا قرآن سامنے کھول کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا لیکن گربلا کے میدان میں ایک ناشا ایسا تھا جو زیر آسمان تھا خبر میں بھی نہ تھا قرآن تو چھوڑے کوئی سورہ فاتحہ پہنے والے در اللہ وَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّا مُنْ قَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ پربر دیارہ ہماری اس قلیل سے عبادت کو قبول فرما ہمارے ان آنسوں کو رمال زہرہ میں جگہ آتا فرما پالنے والے تجھے واستہ محمد والے محمد کا تمام مومنین کو ہر قسم کی زمینی اور آسمانی ہر پریشانی آفات و بلیہ سے اپنی حفظ ومان عطا فرما پالنے والے جتنے مقروض ہیں ان کے قرص کو غیب سے عطا فرما پالنے والے جو برسر روزگار ان کی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما پالنے والے جو بے اولاد ہیں شہزازہ اے علیہ السخرے کی صدقے میں ان کی گونجیوں کو آباد فرما پالنے والے جو صاحب بے اولاد ہیں شہزازہ علیہ اکبر کے صدقے میں ان کے نوجوانوں کے دشمنا نے اہلی بیت کے سر سے محفوظ حفظ و عمان عطا فرما پالنے والے ہماری ماں و بہنوں کی عزت عبر جان عمال کی حفاظت فرما پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما اس ماہ رجب کی برکتوں میں ہمارے تمام گناہنی کبیر و صغیرہ کو معاف فرما ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما آئیم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما پالنے والے یہ سال یہ مہینہ یہ لمحہ یہ ذکر آج کا آخری غیبت امام کا ذکر قرار دے پرودگارہ امام دمانہ علیہ السلام کے ظہر میں تعجیل فرما